نمسکار دوستوں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چمتکاری سکتی سالی تانترک سموہن بوٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے سکتی سے کوئی نہیں بچ پایا جیہاں دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسی چمتکاری اور پاور پھول تانترک وستو کی جانکاری دوں گا جس کا نام ہے سموہن بوٹی جیہاں دوستوں اس بوٹی کے بارے میں ایک وید نے جانکاری دی ہے اور اس کے چمتکار کے بارے میں بتایا ہے جو سو پرتیسط ستے ثابت ہوئے ہیں یہ ایک ایسی چمتکاری دیو تانترک جڑی بوٹی ہے جس کے پربہاو سے آپ کسی کو بھی سموہت کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی آکرسید کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی سموہن پاس میں باندھ سکتے ہیں آپ کسی کو بھی ہپنوٹائج کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ایوم چمتکاری رہ سموہن بوٹی ہے میتروں میں آپ کو بتا دوں اس کے چمتکاری پربہاو کو میں نے خود دیکھا ہے اس پھل کے اوپری سیرے میں دو یا چار بال کے سمان پتلے تنکے ہوتے ہیں ان بیجوں کو پانی میں ڈال کر باہر نکالنے سے تنکے گھومنے لگتے ہیں میتروں یہ اتنی چمتکاری ہے کی میں آپ سے کیا بتاؤں دوستوں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں یہ آپس میں لپٹنے لگتے ہیں یعنی یہ دو سے تین جو ہے بال کے سمان ہوتے ہیں اور پانی میں بھگوگے اور باہر نکالوگے تو یہ لپٹنے لگ جاتے ہیں دوسرے سے یہ بوٹی اپنے آپ میں اتنی چمتکاری سموہن پربہاو سے یک تو ہوتا ہے اس کے لئے کسی بھی پرکار کی تنتر منتر یندر کی اور سکتہ نہیں ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھنے ماتر سے ہی سموہن سکتی پرابت ہو جاتی ہے جس کے پربہاو سے سامنے والا ہے وقتی جی ہاں دوستو سامنے والا وقتی جسے چاہے جی ہاں دوستو چاہے وہ ہے کتنا ہی کٹھور دل والا کیوں نہ ہو وہ ہے اسے بھی سموہت کر لیتا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ کے پاس یہ چمتکاری سموہن بوٹی ہے آپ کسی کو بھی ہپنوٹائز کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی سموہت کر سکتے ہیں یہ اتنی پربہاو سالی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس بوٹی کو لینی ہے بھگو کر کے باہر نکالنی ہے اور اس کو اپنے پرس میں رکھنی ہے دوستو آپ جہاں پر بھی جاؤ گے ہر کوئی آپ کی طرف سموہت ہوگا آپ کی طرف آکرسیت ہوگا اس کا آکرشن ہوگا جی ہاں دوستو اور اس کا جو پربہاو ہے آپ کی طرف بڑھتا ہی جائے گا آپ کہیں پر بھی جاؤ گے آپ کا مان سمان بڑھے گا ہر چیز میں آپ کو جو سفلتا ملے گی اور آپ کی طرف دوستو دھن بھی کھچے گا دوستو بہت چمتکاری ہے ساتھیں ساتھ دوستو اگر آپ اس کو پانی میں بھگو کر کے اپنے ہاتھ میں مسل کر کے اس کا چورن بنا کر کے اور اپنے ہاتھ میں مسل لیجئے تماکھو کی طرح یعنی آپ کے ہاتھ کا اس پر سونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک بار من میں سوچ لیجئے جس کو دوس میں کرنا ہے اور اس کو آپ ملا کر کھلا دیجئے مطروں یہ سمجھ لیجئے کہ دوستو آپ کے لیے پاگل ہو جائے گا اتنی خطرناک سموہن بوٹی ہے کہ میں آپ سے کیا بتے آؤں بہت ہی چمتکاری اور پربھاو سالی اور خطرناک یہ سموہن بوٹی ہے اس کی پربھاو سے کوئی نہیں بچ پایا ہے مطروں یہ بوٹی بہت ہی عدبوت ہے اور اس بوٹی کا پریयوک کر کے آپ کسی کا بھی سموہن کر سکتے ہیں یہ چھوٹی موٹی سکتی نہیں ہے دوستو اس نے بڑے سے بڑے کام کرے ہیں اور اس کے پربھاو سے آپ کسی کو بھی اپنی سموہن پاس میں باندھ سکتے ہو یہ اتنی چمتکاری ہے کہ اگر اگر آپ کو اس کی سکتی دیکھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سموہن بوٹی کو لینا ہے یہ جو بوٹی ہوتی ہے یہ جو سموہن بوٹی ہوتی ہے اس کے جو مطلب یہ بال کی طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے سر کے بال ہوتے ہیں پتلے پتلے ایسی مطلب اس کے بیچ سمجھ لیجئے یا پھر اس پودے کے بال سمجھ لیجئے یا پھر اس پودے کے دوستوں پھول میں جو پتلی پتلی جو پنگتیاں ہوتی ہیں اس کو سمجھ لیجئے یعنی یہ ایک پودے سے پرابت ہوتا ہے سمجھے رہا میری بات اور دوستوں یہ اتنی ختمناک سموہن بوٹی ہوتی ہے یہ پتلے پتلے ہوتے ہیں بال کی طرح جب آپ ان کو کھٹا کر لیتے ہیں جب یہ سوک جاتے ہیں جب آپ ان دونوں کو پانی میں ملا ہوگے جیہاں دوستوں ان کو پانی میں ملا ہوگے پانی میں ملانے کے بعد جب باہر نکال ہوگے یہ دونوں آپ اس میں لپٹنے لگ جاتی ہیں اتنا ختمناک سموہن ان کا اور اس کے بعد دوستوں آپ جس کو بھی جیہاں دوستوں جس کو بھی دے دو گے جب تک جس کے بھی پرس میں رہے گا یہ تب تک دوستوں اس کے پردی ہر کوئی سموہیت رہے گا جہاں بھی رہے گا اس کا پرواہوی بڑھے گا اس کا مان سمان بڑھ جائے گا اتنی دب چمتکاری ہے یہ اور اگر اس کو پیس کر کے کھانی پینے کی چیز میں کسی کو کھلا دو گے اپنے ہاتھ سے منتر منتر کو جاپ نہیں کرنا ہے بس جس کو جاپ کرنا ہے نا یہاں مطلب جس کو بس میں کرنا ہے جس کو سموہن کرنا ہے جس کو آکرسید کرنا ہے جس کا ہیپنوٹائز کرنا ہے جس کو اپنے اپنا وسی بھوت کرنا ہے اپنا جو ہے اپنا آپ کو جو ہے اس کو جو ہے اپنے انروپ چلانا ہے تو مطلب آپ کو کیا کرنا ہے کی جو ہے اس کو پیس کر کے اپنے ہاتھ میں مسل کر کے جو ہے اس کے کھانے پینے کی چیز میں ڈال دیجئے پھر دیکھئے چمتکار ویہ ویکتی آپ کے لئے پاگل ہو جائے گا جی ہاں دوستو آپ سوچ نہیں سکتے ہو آپ بھی کہو گے یہ کون سی بھلا ہے آپ بھی حیرانی میں پڑ جاؤ گے اتنی خطرناک یہ حصہ دی ہے اس کا پریوگ بہت سارے جو ہمارے بیعد ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس کا پریوگ جو ہے تانترک بیدیا میں بہت ہی بہنکر طریقے سے کیا جاتا ہے جی ہاں اور تو اور دوستو اس کا آئیورویدک پیدا بھی ہے اس کے آئیورویدک پیدا بھی اپنے آپ میں آنوٹھے ہیں دوستو جس بیعد نے مجھے جانکاری دی تھی وہ بیعد بہت جانے مانے بیعد ہیں اور انہوں نے مجھے اس کا چمتکار دکھایا تھا میں نے اس کا چمتکار دیکھا اور میں پرباوید ہوا اور کچھ پڑھ کی لیے دوستو میں جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ میں سموہت ہو گیا پرنتو میں نے اس سموہن پاس کو توڑ دیا کس سے میں نے مندر سکتی سے اس سموہن پاس کو توڑ دیا جی ہاں دوستو کہنے کرتے ہیں کہ جو بھی جو بھی کوئی ہوگا اس کے سموہن پاس کو نہیں توڑ سکتا جی ہاں ہر کوئی نہیں توڑ سکتا ہے ایک کا دکھا ہی ہوتا ہے تو دوستو اس کا جو سموہن پاس ہے نا بہت ہی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور میں نے جب اس کا سموہن پرباہو دیکھا نا واسطوں میں حیران کر دینے والا تھا میں چمبت رہ گیا اور میرے آنکھوں کے سامنے ہی انہوں نے ایک کو اپنے انروپ اس سے کام کروا لیا وہ اتنا ڈھیٹھ آدمی تھا جہاں دوستوں کہ اس کی سنتا نہیں تھا اور اس نے جیسی اس سموہن بوٹی کو پانی میں ڈال کر اپنے پاس رکھا وہ وقتی جو ہے اس سے بیار سے بات کرنے لگ گیا اور جو ہے اس نے جو ہے اس نے اس آدمی نے سویم جو ہے ان کو مطلب بہت مان سمان دیا اور ان کی انروپ بولنے لگ گیا جیسا وہ چاہتے تھے ویسا کرنے لگ گیا اور اس کے بعد جو ہے دوستوں جیسی اس نے اس پرباہو کو ہٹایا دوستوں یہ سمجھ لیجئے نا کہ وہ ہے وقتی جو پھر پہلے جیسی حرکت کرنے لگ گیا سمجھ لیں میری بات یعنی کہ اتنا خطرناک پریوگ ہے اس کا اس کا پرباہو بہت بہنکر ہوتا ہے اور اس پریوگ کا جو ہے آپ غلط اپیوگ نہ کریں انتہا اس کے لعب اور حانی کے آپ سویم جمعیدار ہوں گے اس میں کسی بھی پرکار کا تندرمندر کرنے کی ہو سکتا نہیں ہے لیکن یہ ہے ایک تانترک ٹوٹکا ہے یہ ہے سواتہ سدھ ہے یہ ایک تانترک سموہن بھوٹی ہے جس کے پریوگ سے آپ کسی کو بھی سموہت کر سکتے ہیں کسی کو بھی وشی بھوٹ کر سکتے ہیں کسی کا بھی اکرشت کر سکتے ہیں بہت بہنکر بھوٹی ہے اور جب بھی آپ اس کا پریوگ کریں تھوڑی سواتھانی سے کریں اور صحیح کام کے لئے پریوگ کریں اس سموہن بھوٹی کے دوارہ آپ جو ہے اپنے من کے مطابق کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں جب آو سکتا پڑے تب اور اس کا دورپیوگ کرنے پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے اس کا دورپیوگ نہ کریں نہیں تو آپ کو ہانی ہوگی میں اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت سالے لوگ اس کا غلط پریوگ بھی کریں گے بس اتنا جان لیجیے کتنی خطرناک اور دب بھوٹی ہے اور اس کا اتنا چمتکار ہے میں آپ سے کیا بتاؤں دوستوں اس بھوٹی میں ایسی ایسی تحسمی تاندرک سکتی بھری پڑی ہے جس کے بارے بہت کم لوگ جانتے ہیں اور میں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری کے دیش سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایسی ایسی بھی کچھ سمہن بھوٹی ہے جن کے پر بھاو سے بینا منتر جب پر چھٹکیوں میں کام ہوتا ہے کسی کو بھی چھٹکیوں میں وسمک کیا جا سکتا ہے چھٹکیوں میں کسی کا سمہوانہ کرسی تو وہ اسی بہت کیا جا سکتا ہے تو دوستوں یہ بوڈیو کلور کلور جانکاری کے لیے تھی ٹھیک ہے اگر آپ کے کسی کے پاس بھی یہ یہ سمہوان بھوٹی ہے تو اس کا دوری پیوگ نہ کریں اور اس سمہوان بھوٹی کا صحیح پریوگ کریں صد پریوگ کریں ٹھیک ہے اور اس دب جڑی بھوٹی کو جو ہے گفت طور پر پریوگ کریں کسی کو بتائے نہیں ٹھیک ہے دوستوں اور میں کلور 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 اس کی کچھ ہپائے بتائیں میں نے جانکاری دی ہے تو امید کرتا ہوں یہ جانکاری پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے ملتے ہیں اپنی نئی بوڈیو میں دھنیواد